اسلام علیکم میں محمد الکرنین اور اپنے چینل نو سائٹ کے ساتھ ہوں ذلہ دیرہ غزی خان کے اندر دوہزار اٹھارہ کے اندر اگر ہم بات کریں تو یہاں پر چار ایم این اے کی سیٹیں تھی لیکن اس دفعہ زہرے جو توسن شریف ہے اس کو علیدہ کر دیا گیا ہے تو اس لئے دیسٹرپ جو دیرہ غزی خان ہے اس کی تین سیٹیں ہیں ایم این اے کی آج میں بات کروں گا یہ جو ایم این اے کی جو شہر کی سیٹ ہے اچھا یہ جو شہر کی سیٹ ہے اس کی پہلی دوہزار اٹھارہ کے اندر اور ترہ سے تھی اب اس کو تبدیل کر دیا گیا ہے لیکن مین جو ہے وہ ڈی جی خان شہر اس کے اندر سیٹی جو ہے وہ آتا ہے اچھا اس حلقے سے لاسٹ ٹائم زرتاج گل وزیر صاحبہ یہاں سے ایم این اے منتخب ہوئی تھی زرتاج گل کو لوگ جب جب ایم این اے بنے تھی اس وقت سے لوگ جانتے ہیں لیکن یہ جو دوہزار تیرہ کا الیکشن ہوا تھا انہوں نے اور ان کے جو میاں ہیں اس وقت وہ سیٹی کی شہر سے جو ایم پی اے کے سیٹے وہاں سے الیکشن لڑے تھے دونوں بڑے کلوز مارجن سے جا کر ہارے تھے یا ہرا دیا گیا تھا اٹھارہ کے اندر یہ اویس لگ رہا تھا کہ اویس تھی یہ بات کہ درطاج گل کو یہاں پر بڑتری حاصل ہوگی گو کہ ان کے مقابلے میں عویس لگاری صاحب نے خود الیکشن لڑا لیکن پھر بھی وہاں پر جو پاکستان طریق انصاف کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ جڑے ہوئے تھے وہ زیادہ بہتر کمپین کر رہے تھے تو اس لیے یہاں پر پی ٹی اے کی جو پوزیشن تھی وہ پہلے سے نظر آ رہی تھی اویس لگاری اپنا حلقہ چھوڑ کر جہاں پر آئے تھے اس لیے اویس لگاری صاحب کے لئے پرابلم بھی تھا کیونکہ شہر کے اندر پرابلم یہ ہے کہ سرداروں کو لوگ کم دیتے ہیں بہت کم دیتے ہیں یہی حال یہاں پر ہو چکا ہے جس کو کہیں کو سردار کا بھی لگاریوں کا بھی پچھلے سال ہم نے اس کا حشر دیکھ لیا ہے اب یہ جو سیٹ ہے شہر کی سیٹ اس کو ملا دیا گیا ہے کوٹ چھوٹا سیٹی کے ساتھ تو اب اس کو ایسے سمجھے کہ ساؤتھ اور نارتھ شمال جنوب کر دیا گیا ہے پہلے یہ جو تھی یہ مشرق اور مغرب سیٹ ٹھیک ہے جی اب اس سیٹ کے اوپر جو دو ایمپی ایز ہیں ایک تو شہر والی سیٹ ہو جائے گی پھر اس کے بعد کوٹ چھوٹا والی کوٹ چھوٹا کے اگر ہم بات کریں وہاں پر جو خوصہ گروپ ہے وہ وہاں پر اچھا خاصا اس کا ووڈ بینک ہے وہ پچھلے دفعہ بھی ان کے جو بھتیجے ہیں ذرفکار علی خوصہ صاحب سیفو دین کے بھتیجے تھے ذرفکار خان کے جو پوتے ہیں وہ مہیو دین صاحب وہ ایمپی ای منتخب ہوئے تھے پی ٹی ای کی ٹکٹ کے اوپر اب بھی وہاں پر یہ جو سیفو دین خوصہ گروپ ہے ان کا ابھی تک یہ سمجھ نہیں لگ رہی کہ کیا انہوں نے چھوڑ دی ہے بقیدہ طور پر انہوں نے اعلان بھی نہیں کیا لیکن جہاں جہاں آج کل جہا رہے ہیں کم سے کم پی ٹی ای کی بات نہیں کر رہے ہیں یہ اپنے پرسنل ووٹ کے حوالے سے چیزیں مینج کر رہے ہیں وہ جو کوٹ چھوٹا والی سیٹ ہے وہاں پر پچھلی دفعہ لغاری خاندان کی طرف سے محمود قادر نے بھی وہاں پر کیونکہ وہ پہلے ایک دفعہ وہاں سے منتخب ہو چکے تھے تو وہ بھی اس سیٹ کے اوپر موجود ہیں جو کوٹ چھوٹا والی سیٹ ہے ڈی جی خان شہر کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر جو نون لیگ کے جو کینڈیٹ ہے سجد عبدالعیم شاہ صاحب وہ دو دفعہ پہلے بھی ایم پی اے رہے چکے ہیں یہاں پر پچھلی دفعہ وہ تیسرے چوتھے نمبر پر آ گئے تھے تو اب پی ٹی اے جو نون لیگ ہے وہ اب پھر انہی کے اوپر انحصار کر رہی ہے میری اپنی یہ اطلاعات یہ ہے میں نے کہیں سے پوچھا ہے کہ عبدالعیم شاہ کے بارے میں مسلم نون جو ہے وہ سیریسلی کنسیڈر کر رہی ہے کہ ان کو ٹکٹ نہ دیا جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ عبدالعیم شاہ صاحب گو کے جس کو کہتے ہیں کہ میڈل کلاس سے تھے جب یہ پولٹیکس میں آئے پھر ایم پی اے بن گئے تھے لیکن اس کے بعد ان کی جو جس طرح کی پولٹیکس رہی ہے وہ شہر کے حوالے سے ٹھیک نہیں رہی شہر کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے اچھے تو دوست محمد خوصہ صاحب تھے تو بارہ ان کی جو ہے ریپٹیشن بہتر نہیں ہے جو عویس لگاری صاحب ہے وہ پورا پورا ریلائے کر رہے ہیں انہی کے اوپر ان کو فور سپورٹ بھی کیا جاتا ہے ایسے جو انہی کے تبدیل کیا جاتا ہے انہی کی مرضی سے پھر اس کے بعد یہاں سے ہی ان کو کس لڑکے کو پکڑوانا ہے کس پی ٹی کے بندے کو اندر کرانا ہے کس کو بکری چوری کے مقدمے میں ڈلوانا ہے کس کو دمکانا ہے کسی کس کے بچوں کو اٹھوانے کی دمکی دینی ہے یہ سارے کام علیم شاہ صاحب کرتے ہیں لیکن ان کو جو شہر ہوتی ہے وہ اوپر ایس لگاری صاحب کی تھی یہاں پر ان کا جو مقابلہ تف مقابلہ ہے وہ ہے یہاں پر ایک پچھلی دفعہ بھی آزاد حصیت میں الیکشن لڑے تھے وہ کوئی طریق انصاف ان کو سپورٹ کر رہی تھی حالانکہ ٹکٹ ان کا کسی اور بندے کے ایک فیمیل دی ان کے باس تھا حنیف پیتافی صاحب اب بھی وہ اس سیٹ کے اوپر ایک مضبوط کینڈیڈیٹ ہے لیکن ان کے ساتھ ایک ڈائلیمہ چال رہا ہے وہ ان کو دباؤ دیا جا رہا ہے کہ وہ طریق استحقام پارڈی میں چلے جائیں وہ خود یہ چاہ رہا ہے کہ میں پی ٹی ای کی ٹکٹ کے اوپر لڑوں جو کہ وہ اب مجھے ممکن نہیں لاغ رہا کہ وہ پی ٹی ای کی ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑیں گے تو اب وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جہاں پر پی ٹی ای کا کوئی بندہ نہ آئے پی ٹی ای کے جو لوگ ہیں زہرہ ان کے ساتھ اب بھی وہ جڑے ہوئے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے باقیادہ طور پر اعلان نہیں کیا حالانکہ ان کا جو پی ٹی ای کا جو ڈسٹک سیکٹریٹ تھا وہ انہی کی بیٹھک پہ تھا وہ ختم ہو گیا ہے عمران خان کے تصویریں بھی اتار دی گئی ہیں اب جو حنیث پتافی صاحب ہیں وہ جو سوچ رہے ہیں کہ کم سے کم میں طریقے جو استحکام پارڈی ہے اس کی ٹکٹ میں نہ جاؤں یا آزاد اس چیز میں لڑوں زیادہ بہتر یہ ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کی ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑوں تو بہرحال اس چیٹ کے اوپر اگر امینے کی بات کریں تو زرداج گل کا پتہ نہیں ہے کہ زرداج گل صاحبہ کہاں گم ہے وہ زہرہ نو مائی کے بعد سے جس طرح سے ان کو دباؤ دیا گیا ہے اس کے بعد سے وہ گم ہے ایک دو دن پہلے اطلاع یہ بھی تھی شاید وہ پکڑی گئی ہیں یا وہ پریس کانسل کرنا چاہ رہی ہیں لیکن وہ اطلاع زیادہ جس کو کہنا ہے کہ مصدقہ نہیں ہے یہ سوشل میڈیا کے صرف بات ہی وہاں پر ہوتی کوئی بات ہوئی نہیں تھی امینے کے حوالے سے جہاں پر میرا اپنا یہ خیال ہے کہ سیف الدین خوسہ مہیدین خوسہ اور دوست خوسہ کا ایک پیچر بن رہا ہے کہ ایک ہی ٹکٹ کے اوپر اگر ٹکٹ ایک نہ بھی ہو تو کم سے کم پینل ایک بن جائے کیونکہ دوست خوسہ پیو پارٹی کی سٹیٹ کے اوپر وہ انحصار کر رہے ہیں وہ اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے درداری صاحب کے ساتھ جانا چاہیے وہ انہی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سیف الدین اور جو مہیدین خوسہ ہے مجھے کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں پیو پارٹی کا بورٹ بیک بہت کم ہے ہمیں پی ٹی ای کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے تو ان کا جو پینل ہے وہ بن رہا ہے عویس لیگاری صاحب کا مقابلے میں عویس لیگاری صاحب نے کوشش کر رہے ہے کہ نولی کی طرف سے میاں نواز شریف صاحب کو یا شباہ شریف صاحب کو یہاں پر ایک کوئی الیکشن لڑائے جائے لیکن وہ پچھلی دفاع بھی الیکشن وہ لڑے تھے تو اس کا ٹھیک نہیں ہوا بہتا ہے شباہ شریف ہار گئے تھے لیکن بارہ لانگے دیکھیں اس حوال سے کیا ہوتا ہے